جو وعدے کرے انہوں نے زگلے جھوٹے بے بنیادے کوئی بھی سچ وعدہ نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہندو بھائی ہمارے ساتھ میں ہمیں ہندو بھائیوں کا ساتھ ہیں اور انہیں کی بیئیسے ہم شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہمارا یہ مسجد کی سیل نہ کھلے جب تک ہم یہیں بیٹھے ہیں جب ہمارا سبر کا بانٹ ٹوڑ جائے گا تو ہم ان لوگوں کے بیچ میں کریں گے کہ اپنے ہی جان دے رہیں گے جسے آدمی کا ایمان نہیں دھرم نہیں وہ وعدے کیا سچے کر سکتا ہے کہ ہمارے سبر کا امتحان نہ لیں کیونکہ اگر سبر کا بانٹ ٹوڑ گیا نا جی تو کسی کا کچھ نہیں پتا کس کا کتنا نصان ہوگا گر انصافی ہے حساب اسے بھی دھنا پڑے گا چیتہ ہمیں اسے بھی جاننا پڑے گا ہمیں بھی قبر پر دھنا پڑے گا بھائی ان مسلمانوں سے یہ مکان خالی کرواؤ دکانیں خالی کرواؤ جس کی کہ اولاد نہیں آگے نہیں پیچھے نہیں اور پھر بھی وہ قریبوں کا گلہ کاٹ رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں گروگرام کی شیطلہ کالونی کے اندر ایک مسجد کو لے کر یہاں پر کئی دنوں سے ویواز چل رہا ہے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے پہلے آزان کو بہانہ بنایا کہ آزان کی آواز کم کی جائے جب لوگ تیار ہوئے تو اس کے بعد پرساشن کا دباؤ ڈالنے کے بعد اس مسجد کو سیل کروا دیا گیا ہمارے ساتھ علاقے کے لوگ موجود ہیں یہاں کے پردھان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوسائٹی کے مسلم اکتب منچ کے اور جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کیا کہیں گے جس طرح سے اس ایک بیلڈنگ کو سیل کرایا گیا ہے آس پاس کی بیلڈنگوں میں حالانکہ کئی جگہیں کنسٹرکشن بھی چل رہا ہے لیکن جس طرح سے ہائی کوٹ کا بہانہ بنا کر کے صرف ایک بیلڈنگ کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے جناب اصل میں کیا ہے کہ یہاں کچھ شرارت تطور رہتے ہیں دو تین آدمی انہوں نے ایک اپلیکشن دی تھی کہ لیکن یہاں یہ مائک بہت دیز آوازیں بجاتے ہیں اور ہمارے بچے ڈسٹ اپ ہوتے ہیں ہم ڈسٹ اپ ہوتے ہیں تو تھانے پر بھاری نے ہمیں دونوں سمودائے کو بلایا ہم دونوں سمودائے کے بیچ میں ایک کے سہمتی بنانے کی کوشش قریب پیار بھاؤ بنانے کی بھائی بندی بنانے کی ہم نے ان کی ساری باتیں سیوکار کر لی کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے جو ایس اچوں ہیں نرندر کمار جی وہ بہت سلجے ہوئے انسان ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی سمجھایا کہ آپ کوئی بات ایسی نہ کریں گے کہ غیر قارون ہی یا اڑوس پڑوس ناراض ہو ہم نے ان کی بات مان لی اور سپیکر نیچے اتار دیئے آواز کم کر لی لیکن ان میں سے ہی دو آدمی وی پی سنگھ اور پرموت گپتہ نے کہا ہے کہ مسجد ہمیں کھٹکتی ہے ہمیں مسجد نہیں چاہیے اس پہ ہم نے کہا جی اگر ہمیں مسجد نہیں آپ کو مسجد نہیں چاہیے مسجد ہمیں چاہیے لیکن پھر مندر کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنا عدی کار بھارت میں رہنے کا آپ کو جتنی آزادی آپ کو ہو اتنی ہی ہمیں بھی ہے لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے کہاں جائیں کہ لیکن جی وہاں جاؤں وہاں جاؤں میں نے کہا جی ہم اپنی کلونی میں ہم نے یہاں مکان لے رکھے ہم نے زمین خرید رکھیے مسجد بنا رکھیے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اس کو لے کے ایک نیا ویباد انہوں لوگوں نے کھڑا کر دیا اور آج انہی کے دباؤں میں آکے پرشاسن نے ایک خاص سمدائے کو لے کے تارگیٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہماری مسجد سیل کر دی یہ سچ ہے کہ ہم ایمویشن ڈیپو کے نزدیک ہیں تین سو میٹر کے دائرے میں آتے ہیں لیکن یہ کنسٹرکشن یہ زمین جو ہم نے خریدی تھی یہ دو ہزار چودہ میں خریدی تھی اور دو ہزار سولہ میں ہمارا کنسٹرکشن جو بھی ہم نے کام کرنا تھا وہ کمپیلوٹ ہو گیا تھا شروع سے ہم پچھلے چار سال سے چار سال سے نماز پڑھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہوتا تھا تب بھی ہم نماز پڑھتے تھے آج ہماری مسجد کمپیلوٹ ہو گئی تو ہم نے ابھی چھے مہینے پہلے کیا ہوا تھا کہ نماز کو لے کے ایک ویواز شروع ہوا تھا تو اس ویواز میں پرشاسن نے ہم سے کہا تھا جو آپ کی اپنی پرائیویٹ لینڈ ہے اور جہاں جہاں آپ کے مسجد مدر سے ہیں ان کو آپ بتائیے آگت کرائیے تو ہم نے یہ جگہ اس میں بھی پرشاسن کو لکھت میں دے رکھیے آج دو دن پہلے چار دن پہلے کیا ہو جاتا ہے کہ نگر نگم کو برابر میں ہمارے چرچ ہیں اور بھی دھارمی کی سطح ہے نئے کنسٹرکشن چل رہے ہیں نئے نرمانڈ چل رہا ان کو سیل نہیں کیا جاتا اور ایک جو چھوٹا سا پلوٹ ہمارے پاس ہے مسجد کے روپ میں سو گزگا ستاسی گزگا اس کو آکے سیل کر دیتے ہیں بات یہ کہی جا رہی ہے ہندی کے اخباروں کو اگر آج دیکھا جائے تو اس کو مسجد نہیں مان رہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پروپرٹی کو سیل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اور بہت سارے پروپرٹیز ہیں جو سیل کی گئی ہیں ان کا کہنے کا تو کچھ بھی ہے کچھ بھی کہیں یہ ہمیں مسلمان کام مان رہے ہیں ہمیں اس دیشواسی مانی نہیں رہی ہے یہ تو مسجد کی بات ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے یہ تو آتنگ وادی ہیں یہ پاکستانی ہیں ان کا کہنے کا کیا ہے یہ مسجد چار سال سے چل رہی ہے چار سال پہلے ہم نے لی تھی لیتے ہی ہم نے اس میں کھلے میں نماز شروع کر دی اس کے بعد ہم نے ٹین سائی ڈالا جیسے جیسے چندہ آتا رہا ہم بڑاتے رہے دو سال سے ایک کرنی مسالہ اس میں نہیں لگا آپ لے میں اس کو چیک کروا سکتے ہو اگر اس میں کوئی کمی پا جائے تو وہ ہم بھگتیں گے تو چاہ اس میں ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے لیکن ابھی یہاں اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی یہاں پر کئی مکانوں میں کام چل رہا ہے لیکن خاص طور سے اسی بلڈنگ کو سیل کیا گیا ہے تو اس کو لے کر آپ نے پرساشن سے بات کی جو لوگ سیل کر گئے گئے ہیں ان سے آج ملاقات کی ہوگی تو کیا کہنا ہے دراصل کل جئی روحیت سیکٹر پانچ تھانے میں کھڑے تھے میں نے ان سے جب ہی کہا میں نے کہا جی آپ اتنی فورس لے کے کہاں جا رہے ہیں ہم نے کسی مکان کو سیل کرنا ہے وہ الیکل کنسٹریکشن چل رہا ہے میں نے کہا کہ اگر کنسٹریکشن چل رہا تو غلط چل رہا آپ کو سیل کر آئے ہیں ہم سے انہوں نے یہ وعدہ کیا اور یہاں پر آگے مسجد کو سیل کر کے چلے گئے اور اس کے بعد میں ہماری کل کالیہ جو جہاں کے جوئنٹ کمیشنر ہیں ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں میز گائیڈ کیا ہے اور یہ ایک چل میں سچائی کیا ہے ہم نے کہا یہ چار سال پہلے مسجد کی جگہ لی تھی ہم نے دو سال سے ہمارا کنسٹریکشن بند ہے ہم نے کوئی کام نہیں کرایا تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم اس پر اپنے افسروں کو بتائیں گے اور اس کی سیل کھلوائیں گے لیکن آج ہم صبح سے سمپرک کرنے کوشش کر رہے ہیں ڈی سی سے ڈیویزیرل کمیشنر سے سی پی سے نگر نگم کمیشنر سے میئر سے ڈپٹی میئر سے لیکن کوئی بھی اپنی سیٹ پہ نہیں اور کوئی ہم سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آگے آپ کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں آگے آپ کیا سوچ رہے ہیں جس طرح سے پورا پریشانی ہو رہے ہوگی نماز پڑھنے کی برابر کے پلوٹ میں کسی سے اجازت لے کر کے نماز پڑھنے ہیں لیکن کب تک اس طرح سے یہ چلتا رہے ہیں ہم نے آج دو ٹیم کی نماز پڑھئی ہے پلوٹ میں جو سیکٹر پانچ کے ایسے چو صاحب ہیں ہم نے پون کر کے اجازت لیے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہو ہمارا پرساسن سے یہ کہنا ہے اور سب سے یہ غزاری سے ہماری کہ ہماری مسجد سیر کھولی جائے اور کل جمعہ کی نماز جسمہ میں پڑھائی جائے اور ہمارے انصاف چاہیے صرف کیا انصاف جس طرح سے گڑگاؤں کو خاص طور سے پچھلے پانچ چھ مہینوں سے خاص طور سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جو طاقتیں ہیں وہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے کھولے میں نماز کو لے کر پورا معاملہ اٹھایا گیا اب اس پوری مسجد کو لے کر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کس طرح کا ڈر محسوس کر رہا ہے نہیں یہ ڈر تو یہ ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے دیش کے علاوہ کسی دوسرے دیش میں ہیں اب اس سے زیادہ زیادتی اور ظلم کیا ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں کیا لے کے جا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں ہماری ہنڈیاوں کا اندر ہماری پتیلوں کا اندر جھاکا جا رہا ہے تو اس سے زیادہ بھیبت زندگی کیا ہوگی ہم نکلتے ہیں ہمارے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ہم نکل دے ہیں کہ ہم واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ بہت بھیبت محول میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے بھارت میں ہیں جس بھارت ورش میں ہم آزادی سے سکون سے رہ رہے تھے اور اپنے بچوں کا پالن پوشن کر رہے تھے آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونے میں آگئے جس میں ہم بلکل اصرکشت محسوس کرتے ہیں لیکن بات کی جائے اگر موڈی کی تو موڈی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں لیپ ٹوپ ایک ہاتھ میں قرآن دیکھنا چاہتے ہیں بلکل سرا سر جھوٹ کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں اگر دیا ہو تو میری کلوری میں کوئی بھی آدمی دکھا دے چیز کے لیے جو وادے کرے انہوں نے سکھلے جھوٹے بے بنیادے کوئی بھی سچ وادہ نہیں ہے جس آدمی کا ایمان نہیں دھرم نہیں وہ وادے کیا سچے کر سکتا ہے جس کی اولاد نہیں آگئے نہیں پیچھے نہیں اور پھر بھی وہ قریبوں کا گلہ کٹ رہا ہے گھر انساء پی ہے حساب اسے بھی لینا پڑا گا چیتا ہمیں اسے بھی جاننا پڑا گا ہمیں بھی کبر پڑا پڑا گا سجا سب کو بھگت نہیں پڑے گی اپنے اپنے کرنا جا مر یہ بلکل کرنے سے بھی ہے کوئی یہاں دلیل نہیں ہے کس جیس کی بات تک چار سالوں نے زہرے موزی سرکار پاس سال کوئی یہاں گھر جی گریب آج بھی کچھ نہیں ملا کوئی انڈی سیزن نہیں ہے آگے کیا پلان کر رہے ہیں آپ اس مسجد کو لے کر پڑا پرساشن سے ملیں گے کچھ پولٹیکل لوگوں سے آپ نے ملاقات کی جو جہاں کے ایمیلیں ہیں یا ایم پی ہیں ان سے ملاقات کی نہیں دراصل آپ یہ دیکھیں ہماری جو طاقت ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ہندو سنگٹن کے بہت سارے سنگٹن ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارے ساتھ بھیم سینہ جو دلیت دلیت لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ میں رہے اور جو نا ہمارے پنجابی بھائییں بھیم نگر سے وہ ہمارے ساتھ میں ہیں یہاں پہ ڈی ایل ایف سے جو ناگرک اکتہ منچ کے جو صاحبان ہیں بہت سینئر طبقہ ہے پڑھے لکھے ہیں ائر فورس کے ہیں آئی پی ایس ہیں آئی ایس ہیں وہ سب لوگ آج ہمارے ساتھ آئے تھے یہاں کے دیکھے گئے اور وہ سرسر کہے گے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں سرسر ظلم ہو رہا زیادتی ہو رہی ہم آپ لوگ کے ساتھ میں کڑیں آپ بالکل ہمت نہ آ رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہنا ہمیں کہ ہندو بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمیں ہندو بھائیوں کا ساتھ ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں کل کا پروغام یہ ہے کہ کل ہم نماز جمعہ کی نماز پڑھے گا پرشاسن سے ہم گوھار لگا رہے ہیں اور ایک بھائی چارہ بنانے کوشش کر رہے ہیں اور ہماری آپ کے ذریعے سرکار سے اور یہاں کے لیڈر صاحبان سے بی جے پی والوں سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں کیونکہ اگر صبر کا بانٹ ٹوٹ گیا تو کسی کا کچھ نہیں پتا کس کا کتنا نفصان ہوگا اب اس پورے معاملے کو لے کر آگے کس طرح کی آپ رڑنیتی بنا رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کل ہم نماز یہاں پر پڑھیں گے لیکن جس طرح سے یہاں پر فورس لگائی گئی ہے جتنے اور مکان ہیں کتنے دور کتنے فاصلے پر سیل کیے گئے ہیں آس پاس کے مکانوں کو کس طرح کی استیتی ہے لگ بگ ایک کلومیٹر دور ہیں یہاں سے جو مکان سیل کیے گئے ہیں اس کے آس پاس کوئی مکان سیل نہیں کرا گیا آگے کی رڑنیتی یہ ہے کہ ہم یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں جب تک ہمارا یہ مسجد کی سیل نہ کھلے جب تک ہم یہیں بیٹھے ہیں جب ہمارا صبر کا بانٹ ٹوٹ جائے گا تو ہم ان لوگوں کے بیچ میں کریں گے کہ اپنی جان دے دیں گے مگر مسجد کی سیل کھلوا کے تو چھوڑ دیں گے کتنے مسلم مکان ہیں یہاں پر کتنے تعلق مسلمان لیتے ہیں دائی سو سے تین سو مکان ہیں جو اپنے خود کے پرسنل خریدے ہوئے ہیں اور لگ بگ پانچ چھ ہزار لوگوں کی مسلمانوں کی یہاں آبادی ہے کچھ لوگ قرائے پر رہ رہے ہیں یہ لوگ جو قرائے پر رہ رہے ہیں اب یہ دمنگی دکھا رہے ہیں ان سے خالی کروا رہے ہیں مسلمانوں سے یہ مکان خالی کروا ہو اللہ ان کو اور دے گا ایک راستہ اللہ بند کرتا ہے تو چار کھولتا ہے مسلمان وہ چیز ہے ایک کو کاٹو تو چار بڑھیں گے شکریہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کالونی میں کس طرح کا یہاں پر محول ہے اور لوگ کا یہی کہنا ہے کہ پرساشن ان کی جو مانگے ہیں ان کو سنیں کیونکہ دو سال سے اس مسجد کے اندر ایک بھی ذرا سا بھی کام نہیں ہوا ہے اور جن مکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں کنسٹرکشنز حالیہ دنوں میں چل رہا تھا خاص طور سے اس مسجد کے آس پاس بلکل مسجد سے دیوار سے ملا ہوا چرچ ہے اور بلکل ڈیپو سے پچاس میٹر کی دوری پر ایک مندر ہے اس مندر کو نہیں چھوا گیا اس مندر کو سیل نہیں کیا گیا چرچ کو نہیں چھوا گیا خاص طور سے اس جگہ کو سیل کیا گیا جہاں پر نماز عدا کی جا رہی تھی اور کئی سال سے یہ مسجد یہاں پر موجود ہے اور پرن ام طریقے سے یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کل جس طرح سے جمعہ کا دن ہے تو کوشش یہ کریں گے کہ نماز یہاں پر پڑھی جائے اور اس کے بعد پرساشن ان کی جو مانگے ہیں ان کو مانگے اور جو مسجد میں جو سیل لگائی گئی ہے اس کو جلد سے جلد کھول دیا جائے تاکہ لوگ پنچ وقتا نماز یہاں پر عدا کر پائیں گرگاؤں سے کیمرپرسن تابش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لئے شکیل احمد